بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد تعیونکا الاقتم والمظہر الاتم لئسمکا الاعظم بیعدد تعیناتی ذاتک پتجلیاتی سقاتک وعلا آلہی وصحبہی کا ذالک عزت و تکریم کی مسئلت پر جلوہ فروز محیب ہی واجب الاحترام عزت ماد لائقِ سد ستائش نازشِ سادات مرجِ اہلِ محبت و اہلِ سنت حضرت قبلہ سید فیض الحسن شاہ صاحب داما فیض آپ کے خوبصورت خانوادے کے جملہ رفعت معاب صاحب ذاتگان والا شان حضرت قبلہ سید تصدق حسین شاہ صاحب محفل میں موجود خانوادہِ رسالت کے تمام تقدس مآب ساداتِ کرام علماءِ کرام اور اہبابِ اہلِ سنت اور وابستگانِ خانقہِ آلیہ نجوہ شریف میری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ چند لمحے اہلِ کرم اور اہلِ محبت کے اس خوبصورت محول میں آپ دوستوں کے ساتھ زیارت کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے کبلہ شاہ صاحب کو ہر ماحول میں ہمیشہ میں سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتا رہتا ہوں بلا شبہ اس آزمائش کے زمانہ میں آپ کی شخصیت مسئلہ کے حق اہلِ سنت و جماعت کے لیے نمونہ بھی ہے اور سہارا بھی ہے جس توازن کے ساتھ بصیرت و حکمت کے ساتھ اور محبت و مودت کے ساتھ دینِ حق کی خدمت سرانجام دینے کی ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہیں وہ اس بات کی بین دلیل ہے اور واضح نشانی ہے سما گئی میرے دل میں قیامت کی شوخیاں سما گئی میرے دل میں قیامت کی شوخیاں دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں یہ اس نگاہ کا فیض ہے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ رحمت کا خوبصورت اظہار ہے جو ہم اس باباکار محول میں اور بابرکت محول میں ہمیشہ دیکھتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ زندہ رہیں گے جیتے رہیں گے کہ یہ گلشن ہمیشہ اسی طرح آباد و شاداب رہے جلسہ اپنا مزاج رکھتا ہے اورس اپنا مزاج رکھتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ شاہ صاحب کی طرح فساحت و بلاغت کے ساتھ بیان و بدی کے تمام اصالیب کو جمع کر کے علم و فن کو غمراہ رہ کے پھر سر اور تال کا بھی خیال رہ کے گفتگو کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ محفل محبت ہے محفل غرصہ ہے اور اس کی نسبت ہندو الولی کی ذات اقدس کے ساتھ ہے تو اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف وہی باتیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں بطور سبق ارز کروں گا جن باتوں سے ہمیں آداب باطن کی خوشبو بھی نصیب ہو اور ہماری روح کو فیضان بھی نصیب ہو اور ہمارے دلوں میں اور ریاء اکرام کی محبت و عظمت کے دیئے بھی یا لوٹیں میں عرض یہ کر رہا تھا جلسے کا مزاج اور ہے ارز کا مزاج اور ہے بہت سارا فرق اور بہت ساری اس حوالے سے تفصیلات عرض کی جا سکتی ہیں لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں نے فرق عرض کرنا ہے جلسہ میں اس جگہ پہ جو شخص بھی کھڑا ہوتا ہے عموما اس کی طبیعت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مانا جائے میرا علم مانا جائے میرا تجربہ مانا جائے میری قابلیت کا سکہ اس سارے محول میں جم جائے میں کیا ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں میری ڈیمانڈ کیا ہے اس سارے جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہونے والا شخص جلسہ میں شوکت نفس کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے سمجھا جائے مجھے مانا جائے میری قابلیت قداد دی جائے لیکن یاد رکھیں اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی تقریب میں عرص مقدس کی بابرکت گھڑیوں میں جو شخص بھی آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہو اس کی نیت میں صرف یہی ہونا چاہیے کہ رحمت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے میرا دامن اس سے بھر جائے اور اس دامن کو بھرنے کے لیے انکساری کی ضرورت ہے آجسی کی ضرورت ہے مٹنے مٹانے کی ضرورت ہے لاہور شہر میں باٹا فیکٹری بڑی مشہور جگہ ہے باٹا فیکٹری کے ایریے کے اندر ایک کامل درویش کی قبر موجود ہے ہمارا ایک پیر بھائی کسی تجارتی سلسلے میں فیکٹری کے اندر جاتا ہے جس افسرس کے ساتھ کام تھا کچھ مشکلات پیش آئیں وہ ساتھی کسی سے پوچھنے لگا یہاں کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے کسی کوئی قبر اور مزار بھی ہے بتایا گیا کہ اسی فیکٹری کے اندر فلان لوکیشن میں ایک درویش کی قبر موجود ہے کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کس پائے ہیں یہ نہیں بتا لوگ ان کو اللہ کا محبوب اور دوست جانتے ہیں وہ ہمارا ساتھی قبر پہ حاضر ہوا اسال سواب پیش کیا اپنی عرض اور مراد پیش کی اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں آپ تشریف لے جائیں سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ علاقہ روحانی اعتبار سے کیل میں ہے کیونکہ اصل بادشاہتیں وہیں ہوتی ہیں اصل حکمرانی وہیں ہوتی ہے اصل پائے سلطنت وہ روزت من ریاض جنہ والا بہول ہوا کرتا ہے تو اس ساتھی کو یہ بات سمجھ آگئی تھی اس نے صاحب قبر سے جا کے عرض کی آپ کے ایریا میں آیا ہوں اس مشکل میں گرفتار ہوں توجہ کیجئے وہ مہربان ہو گئے ایک لمحے سے پہلے انہوں نے ہجاب اور پردے سرکا دیئے اور فرمانے لگے نام لے کر اے فلان وہ جوتوں کے پاس جو طبلہ نواز بیٹھا ہے اور مسلسل طبلہ بجائے جا رہا ہے اس کو جا کے نظرانہ پیش کر دے اللہ تیری مشکل آسان فرما دے گا اب قوانوں پر طبلہ نوازوں پر تالیاں بجانے وانوں پر کس کی نظر پڑتی ہے لیکن چونکہ تیتھا موکم خبر ملی تھی مستند بات پتا چلی تھی طبلہ نواز کو جا کے سلام دیا حدیعہ پیش کیا اس نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو آگئے یملہ سنیے وہ طبلہ بجانے والا کہنے لگا آج میرا راز فاش ہو گیا ہے توجہ ہے یا نہیں غرص اور اللہ والوں کے جو آستانے ہیں ان میں جتنی آجزی ہوگی جتنی انکساری ہوگی جتنا اپنے آپ کو چھپا کے رکھوگے جتنا اپنے آپ کو مٹا کے رکھوگے جتنا آپ کو ہر حوالے سے پوشیدہ رکھوگے اتنا ہی کرم کا دریا بہنا شروع ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں اور اس نکتے سے آپ بلکل بے خبر نہیں ہیں کہ باطنی نعمت باطن میں ہوا کرتی ہے پوشیدگی میں ہوا کرتی ہے اخفا میں ہوتی ہے پردے میں ہوتی ہے تو جو شخص جتنا اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر پردے میں لے جاتا ہے اتنے ہی اس کے لیے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہے یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی آراز میں حاضر ہوئیں اللہ والوں کی عرص کی محافل میں تشریف لے جائیں صرف منگتے بن کے جائیں سوالی بن کے جائیں فریادی بن کے جائیں اپنا آپ منواننا مقصود نہ ہو اپنی قابلیت کا سکہ جماننا مطلوب نہ ہو شوقت نفس کا دور دور سے گزر نہ ہو جتنا جھکتے جاؤگے مٹھتے جاؤگے رسول اللہ کا فرمان پوری تابانی کے ساتھ دستگیری فرمائے گا جو اللہ کے لیے اس میں بھی بلاغت کو سامنے رکھ رکھ یہ نا حضور نے فرمایا جو جھکتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے کتنے جھکنے والے اس لیے بھی جھکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں کہ حضور بڑے آجز ہیں مولانا صاحب بڑے آجزی والی مستبیت رکھتے ہیں حضرت صاحب بڑے اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں اندر کے جو خفیہ جذبات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو من تواز علی اللہ فرمایا جو فقت اللہ کے لیے محض اللہ کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے نیچے کر دیتا ہے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے رفع اللہ خود اپنی شان کے مطابق اس کے درجوں کو ملند کرنا شروع کر دیتا ہے حضرات عزیوکار بس اسی تصور کے ساتھ اور اسی عرضو کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ اپنی قابلیتوں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہے آل رسول کا خوبصورت محول ہے آل رسول کا خوبصورت مرکز ہے یہ سید تصدق شاہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہے میرے دادا جی سے ان سے محبت کا رشتہ تھا کئی مرتبہ انہوں نے ان سے فرمایا رسول اللہ کی آل تو سردار ہے ہم ان کے کمی ہیں الحمدللہ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ مرجع اہل سنت ہیں محبوب اہل سنت ہیں کہ آپ کا یہی کام تھا خدمت دین آپ کا یہی کام تھا اشاعت دین آپ کا یہی کام تھا اینا کلمت الحق آپ کا ہی یہ کام تھا کہ توازن اور اعتدال کے ساتھ رسول اللہ کے دین کے فیض کو عام کرنا حضرت خاجہ موین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی سواہنے میں لکھا ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ میں حاضر تھے نیزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اور حتیم کے اندر کھڑے ہو کر آپ جو کسرت سے دعا مانگتے تھے وہ یہی تھی کہ مولا کریم مجھے خدمت دین کے لیے قبول فرمانے لوگ اول تو اس فیلڈ میں آتے نہیں ہیں اس شعبے میں آتے نہیں ہیں ذکر و فکر کے جہان کو سجاتے نہیں ہیں مراقبات و اشغال سے لول لگاتے نہیں ہیں ریاضت اور چلنہ کشی کے خوبصورت محول میں آتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کا مطمع نظر اور اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی رہ جاتا ہے کہ میں پیر بن جاؤ میرا شہرہ ہو جائے لوگ مجھ سے دھڑا دھڑ بیت کرنے لگے میرا نظام دنیا اچھے طریقے سے چلنے لگے لیکن خاجہ محمد دین اجمیری رضی اللہ تعالی سارے چشتیوں کو اور وہ بندہ نواز ذات اپنے سارے غلاموں کو قیامت تک یہی سبق آتا کر رہے ہے اور یہی درس دے رہے ہے کہ عطیم کے اندر میزاب کعبہ کے نیچے کھڑے ہو کر چونکہ قبولیت والا سما ہے قبولیت والا محول ہے قبولیت والی جگہ میری اس محول میں یہی التجا کرتا ہے کہ مالک کائنات مجھے بڑا پیر بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے مجھے بہت بڑا مرجے بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے میں لاکھوں مریدوں کا بے تاج بادشاہ بننے کی کوئی عرضو نہیں رکھتا میں اس محول میں اس قبولیت والے محول میں اور قبولیت والی گھڑی میں صرف یہی عرضو کرتا ہو یہی فریاد کرتا ہو کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے دین کی خدمت کے لئے وقف ہو جائے حضرات عزیب اکار یہ دوسرا میسی آپ کو دے رہا ہوں دوسرا میں پیغام آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حقیقتن پیری وہی ہے حقیقتن فقیری وہی ہے حقیقتن مشیخیت وہی ہے حقیقتن خانقاہی نظام وہی ہے حقیقتن روحانی سسٹم یہی ہے کہ اس سسٹم کو جو رن کرنے والا ہو اس نظام کو جو چلانے والا ہو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود صاحب شریعت ہو اور شریعت کی عظمت اس کے دل و دماغ میں موجود ہو صاحب شریعت ہونے کے ساتھ شریعت کی عظمت اپنے دل و دماغ میں بٹھاننے کے بعد اس کی زندگی کا مقصد یہی ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف عراضی حضرات زیوکار حضرت خاجہ موین یہی اپیل کی تھی اسی دعا کو اپنا مقصود بنایا تھا اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا جب آپ مدینہ منورہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ بات آپ سب دوستوں کے علم میں ہونی چاہیے یہ بھی میری طرف سے بطور نظرانہ سبق کے طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت خاجہ موین الدین اجمیری رحم اللہ اپنی مرضی سے مکہ معظمہ نہیں گئے تھے اپنی مرضی سے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے بلکل نہیں آپ نے سترہ مختلف بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی روح کا جو بلڈ گروب تھا وہ میچ کر گیا آپ سمجھتے ہیں نا کسی مریض کو خون کی ضرورت ہو تو ہر بندے کا خون میچ نہیں کرتا جس کا فلا پازٹو ہو وہ اس کو لگتا ہے ہر بندے کے ساتھ خون میچ نہیں کرتا بلکل روحانیت کے جہان کی بھی یہی بات ہے روحانیت کا جہان بھی یہی مزاج رکھتا ہے کوئی قادری بلڈ رکھتا ہے کوئی سہروردی خون رکھتا ہے کوئی چشتی ذوق رکھتا ہے لیکن یاد رکھنا زمنا سبق ہے دوسرا یاد رکھنا کبھی بھی اپنے تئی بیٹھ کر کسی سلسلے کا وزن تولنے کی کوشش نہ کرنا میں چشتی ہوں نقشمندی کمزور ہیں میں چشتی ہوں قادری تیسرے نمبر پہ ہیں میں چشتی ہوں سہروردی فلان درجے پہ ہیں یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے معظم آباد کا محول تھا حضرت خاجہ محمد فقر الدین سیالوی رحم اللہ میرے والد گرامی کے زمانہ میں عرص مبارک پہ معظم آباد جلوہ گر ہوئے یہ سیدہ شریف تاثیل پھالیا وہاں کے سجادہ نشین صاحب آئے ہوئے تھے میرے والد گرامی نے عیر سیال کے لخت جگر کو سیدہ شریف والے بزرگوں کا تعارف کرایا کہ محمد احمد ان کا نام ہے سیدہ شریف کے سجادہ نشین ہے سلسلہ نقش بندیا ہے حضرت خاجہ محمد فخر الدین سیالوی تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تکیہ چھوڑ دیا دوبارہ مصافہ کیا دوبارہ مصافہ کیا اور کہنے لگے ہم سارے سلسلوں کو گلشن رسالت کا پھول سمجھتے ہیں یہی فقر ہے یہی تصوف ہے یہی طریقت ہے الحمدللہ تصوف میں بست ہے تصوف میں بہت زیادہ اس کا ظرف بہت بڑا ہے حضرات عزیوکار وہ تم ہوئے ہم ہوئے کے میر ہوئے سب اسی کی ظلف کے عزیر ہوئے حضرات عزیوکار تمہیں عرض یہ کر رہا تھا حضرت خاجہ مین الدین عجبیری رزی اللہ سترہ بزرگوں سے فائدہ روحانی طور پر اٹھاتے رہے اٹھار میں بزرگ حضرت خاجہ عثمان ہرونی ہیں ان سے ملاقات ہوئی وہ روح کا میچ ہو گیا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا توجہ چاہتا ہوں پرپور توجہ چاہتا ہوں بہت زیادہ اس نکتے پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا حضرت خاجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ نے جب بیعت فرمایا بیعت سے پہلے فرمایا ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ سورہ اخلاص ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے خاجہ عجمیری حاضر ہوئے حضرت عثمان ہرونی نے کہا آسمان کی طرف نگاہ تو کرو حضرت خاجہ عجمیری فرماتے ہیں عرش اولا تک میری نظر نے کام کرنا شروع کر دیا فرمایا پھر ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ دوبارہ حاضر ہوئے اب فرمایا زرہ زمین کی طرف تو دیکھو خاجہ عجمیری فرماتے ہیں زمین کا جو آخری نکتہ ہے جسے تحت السرا کہتے ہیں وہاں تک میری نظر پار ہو گئی توجہ چاہتا ہوں بہت توجہ چاہتا ہوں بیعت کے وقت اگر کرم ہوتا ہے تو بندہ عرش اولا تک پہنچ جاتا ہے تحت السرا تک پہنچ میں سائے کی طرح موجود رہے پھر اندازہ لگا یہ مقامات کتنے تیہ کیے ہوگے جب پہلے لمحے یہ مقام ہے کہ عرش اولا کو دیکھ رہے ہے تحت السرا کو دیکھ رہے ہے تو بیس سال کا عرصہ جو محبت میں گزر رہا ہے عقیدت میں گزر رہا ہے عبادت میں گزر رہا ہے محنت میں گزر رہا ہے ریاضت میں گزر رہا ہے چلا کشی کی انتہاؤں میں گزر رہا ہے اللہ اکبر میں آپ کی توجہ چاہوں گا شاہ صاحب کی عقیدت مند کہتے ہوں گے ہمیں شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے معظم آباد کے مابست آگان کہتے ہوں گے ہمیں معظم آباد سے بڑا پیار ہے سیال شریف کے اشا کہتے ہوں گے سیال شریف سے ہمیں بہت پیار ہے لیکن یاد رکھیں توجہ چاہوں گا بات اس وقت بنے گی جب شاہ صاحب کہیں گے کہ ہم نے آپ کی محبت کو قبول کر لیا ہے اپنے تئی ہر کوئی اپنے آپ کو جذباتی انداز میں بہت آگے پہنچا دیتا ہے لیکن بات تب بنتی ہے جب مرشد کریم فرمائے تیری محبت کو قبول کر لیا ہے تیری عقیدت کو قبول کر لیا ہے الحمدللہ حضرت خاجہ آج میری کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہو کر ہم آج میری کو اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ مہین الدین مجھے تیرا پیر ہونے پر فخر ہے آپ نے خاجہ آج میری کی اس مبارک میں یہ سبق یاد کرنا ہے اور اس نسخے کو قبول کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے مرشد کریم کے ساتھ اپنے مضبوط بناو اتنا مستند بناو کہ آپ کو دعویوں کی ضرورت پیش نہ آئے آپ کو لفظوں کی محتاجی نہ رہ جائے آپ کو کسی انداز میں گارنٹی دینے کی ضرورت نہ رہ جائے ہر وقت مرشد کریم کی نگاہوں میں بسے رہو وہی کامیاب ہوتا ہے اور وہی کاملیت کے درجے پہ پہنچتا ہے جو مرشد کی نگاہ میں رہتا ہے اور مرشد کے دل میں رہتا ہے حضرات عزیوکار جس سلسلہ عالیہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے ہمارا تعلق ہے جسے سلسلہ چشتیا کہتے ہے اس کا تو دوسرا نام ہی شدید نسبت عشقیہ ہے چشتیا کا دوسرا نام کیا ہے نسبت عشقیہ نسبت عشقیہ اس کا نام چشتیا چشتیا کا نام نسبت عشقیہ اور آپ جانتے ہیں محبت کا جو آخری درجہ ہے اسی عشق کہتے ہے اور جب عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی پھر مال کی پرواہ نہیں ہوتی پھر بندہ سب کچھ نصار کرنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو حضرت خاجہ مرین الدین عجمیری رضی اللہ عنہ نے اپنے مرشد کریم کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا کہ مدینہ شریف رخصت کرتے ہوئے حضرت عثمان ہرولی نے فرمایا تھا کہ مجھے تیرے مرید بنانے پر اور تیرے پیر ہونے پر فخر ہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ اس علاقہ کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے اللہ کے گھر کی مثال دیتے ہیں اللہ کا گھر ایسے بھی عظمتوں کا مرکز ہوتا ہے اور یہاں تو شاہ صاحب نے اپنی ساری ساری قوتوں کو سرف کر دیا ہے اس کو جو حسن آتا کیا ہے اس کو جو مرکزیت آتا کی ہے اور اس کو جو برکت آتا کی ہے ہم اس کا اطراف کرتے ہیں اور ہم اس کی مثال دیتے ہیں حضرات عزیوکار اس مابرکت بحول میں اپنے مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھ کر اور ارسے ہند الولی کی مجلس میں بیٹھ کر آپ اپنے دل سے احد کر جائیے گا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ جہاں ہمیں بکاریں گے ہم وہاں بغیر کسی سوچ سمجھے اپنا سب کچھ نسار اور قربان کرتے ہوئے حاضر ہونے کے لئے تیار ہوگے شاہ اللہ کوئی خوش آمدانہ لب و لہجہ اسلوب اور رویہ نہیں ہے شاہ صاحب آل رسول ہونے کے ساتھ رسول اللہ کے دین کی جس خوبصورتی کے ساتھ قدمت کر رہے ہے ہم سب لوگ اپنے دل اور اپنی آنکھیں ان کے قدموں پہ رکھنے کے لئے تیار آپ خوش نصیب ہیں آپ سعادت مند مکہ مکرمہ جاننے لگے مدینہ شریف جاننے لگے اپنی مرضی سے نہیں گئے خود شوق نہیں اٹھا کہ میں وہاں جاؤں میں وہاں جا کے یہ کروں یہ بہت نکتہ قیمتی نکتہ ہے محبت والے ہیں اس لئے عرض کر رہا ہوں حضرت عزیوکار خود حضرت عثمان حرونی نے فرمایا اب وہ مرحلہ آ گیا ہے اب وہ لمحہ آ گیا ہے اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہوگا جو خود جاتے ہیں وہ جاتے ہیں آ جاتے ہیں جاتے ہیں آ جاتے ہیں جاتے ہیں آ جاتے ہیں جنہی بھیجا جاتا ہے وہ بامراد ہو کے آیا کرتے ہیں بس اس نکتے آپ کو محسوس نہ ہو یہ تو ایک مذہبی تاجش کا روپ دھار چکا ہے جس کو تھوڑی سی فراغت ملتی ہے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہے وہ بھاگ بھاگ کے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یہاں کس کی کمی ہے اللہ اکبر حضرات عزیوکار توجہ چاہتا ہوں اپنا دھیان اپنے مرکز کی طرف کرے اپنی محبتیں اپنے مرکز کی طرف کرے اپنے سارے معاملات اپنے مرکز کے حوالے کر دیں جتنا مرکز کے اپنے آپ حوالے کرتے چلے جائیں گے مرکز ذمہ دار بنتا جائے گا اور مرکز جتنا ذمہ دار چاہیے لیکن میں اس لیے کرتا ہوں ایک تو فیزیکلی میں نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے اور دوسرا اس کی حقیقتوں کو جتنا باریکی سے میں سمجھتا یا جان سکتا ہوں اتنا شاید اور کوئی نہیں جان سکتا میں حقیقت آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں اور بالکل ذہنوں میں یہ سوال نہ کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عمرہ اس کے بارے میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے نانا ایسی بات نہیں ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ حدیث پاک اٹھائیے ان کا دل چاہا کہ میں عمرہ کے لیے مدینہ شریف سے مکہ جاؤں انہوں نے بلکل کوئی تیاری نہیں کی کسی پیکج کا انتظام نہیں کیا کسی سواری کا انتظام نہیں کیا وہ جب دل چاہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آرزو ہے کہ اللہ کا گھر دیکھ کیا ہوں حضرت عمر سے زیادہ عظمت مکہ کون سمجھتا ہے حضرت عمر سے عمر سے زیادہ حضرت عمر سے زیادہ عمر اور اس کی براکات کا احادتہ کون کر سکتا ہے لیکن نہیں وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میں توجہ چاہتا ہوں اس جملے کو تعویز بنا کے گلے میں لے جانا جب فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عمر کے لیے جان چاہتا ہوں اجازت مانگی تو رسول اللہ کا دل کتنا راضی ہوا کتنا خوش ہوا حضور سوچ سکتے تھے یہ آزاد ہے اس کے پاس وسائل ہیں اس کی صحت ٹھیک ہے اس کو روکنے کی ضرورت کیا ہے اس کو اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے اس کے باوجود جب عمر جیسا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت مانگ رہا ہے حضور کا دل تھنڈا ہو گیا حضور کی روح مبارک میں عجیب خوشی کی کیفیات مچ لی فرما لا تنسانی فی دعائی کا یا اخی اے میرے بھائی جب وہاں جائے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بولا آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں جب اجازت بھی جائے تو یہ عزتیں ملتی ہیں جب اجازت بھی جائے یہ مرتبیں ملتے ہیں جب اجازت بھی جائے یہ انام ملتے ہیں تو میں آج یہ کر رہا تھا حضرت عثمان ہر ونی نے فرمایا مہین الدین اب وہ لمحہ آ گیا ہے اب وہ آپ کے لئے مقامات چن رکھے ہیں وہ آپ کو آتا ہونے ہوگے حضرت حاج اج میری مکہ معظمہ چند مہینہ رہنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ اکبر سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نازم حاضر ہو کر اپنے انداز میں اپنے محبت کے اسلوب میں اور اپنے آداب کے دھنگ میں اپنے رنگین ہو کر حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کیا ہوگا سلام پیش کیے ہوں گے فریادے کیے ہوں گے ان کے مقام وہ جانے حضرت حضور علیہ صلی اللہ نے کرم فرمایا توجہ فرمائی نظر رحمت سے نوازا حضور علیہ صلی اللہ راحت ہوئی کہ وہ فارسی زبان جس میں بر صغیر کا تصوف پوری خوشمو کی طرح بسا ہوا ہے اس زبان سے بڑے علماء فارغ ہو چکے ہیں بڑے علماء نابلد ہو چکے ہیں ہمارے مدارس کے نصاب سے اس زبان کو نکال دیا گیا ہے حضرات عزیب شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ان کی توجہ ان کا دھیان اور ان کا تربیت کا خوبصورت انداز ہم نے دیکھا میں بارے دگر جناب آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے فارسی زبان کے ساتھ جو لگن اور لگاؤ وہ کتنی ضروری ہے خانقاہی نظام کے اندر بالقصوص اور علماء کے لئے بالعموم حضرات زیوکار تو میں عرض کر رہا تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی نے حضور ہند الملی کو مختلف القاب عطا فرمائے لیکن میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ یہ حیثیت رکھتے ہیں یہ منصب رکھتے ہیں یہ مقام رکھتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر ہدایت اور خیر کی تقسیم کی ڈیوٹی میرے رسول کے حوالے ہے بس اس طرف آپ نے دھیان کرنا ہے اس دکتے کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس ساری کائنات کے اندر اللہ رب رب رزت نے ہدایت اور خیر کی جو مرکز ڈیوٹی ہے وہ میرے مصطفی کریم کو آتا کر رکھی ہے آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے یقیناً بسیو مرتبہ سنا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا ارسل نا قَ اللہ ادھر ادھر موجود ہے اور برکزی حیثیت اس میں مصطفی کریم کی ہے اور اس حیثیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے خیر تقسیم فرمانا ہے حضور نے ہدایت تقسیم فرمانی ہے اب حضرت ہند الولی خاجہ موین الدین اجمیری جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہند الولی کے سینہ کو دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاجہ اجمیری کے باطن پہ نظر ڈالی فرمایا موین الدین تیرے لیے میں نے ہندوستان رکھا ہوا اس جملے کو بلکل چھوٹا جملہ نہ سمجھ اس جملے کو بلکل لائٹ نہ لینا توجہ چاہتا ہندوستان پہلے بھی موجود تھا اور اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر وہ بھی اس زمانے میں موجود تھے ان سے پہلے کے بھی اکابر مزرگ موجود تھے ہر سلسلے کے ایک سے ایک بڑھ کر آفتاب و مہتاب بزرگ موجود تھے لیکن ہندوستان کی ولایت کے لیے اور ہندوستان کی ہدایت کے لیے اور ہندوستان کی رہبائی کے لیے اور ہندوستان کو شمع رسالت کے نور سے چمکانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا محمد الرسول اللہ نے وہ خاجاج میری اور اگلی بات تو میں آپ تک اصل میں پہنچانا چاہتا ہوں اب اس پہ آپ نے اور فوکس کرنا ہے اور دھیان دینا ہے کہ حضرت خاجہ مہین الدین اجمیری کا انتخاب کیوں ہوا میرا یقین جانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم چونکہ میں نے کہا مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ساری کائنات کے اندر ہدایت اور خیر حضور نے تقسیم کرنا ہوتی ہے تو ہر علاقے کا مزاج ہر علاقے کی طبیعت ہر علاقے کے طبی رجحان میرے رسول سے مہتر کوئی نہیں جانتا جب خاجہ اجمیری میرے رسول کی درگا میں حاضر ہوئے تو میرے رسول نے دیکھا کہ ہندوستان کے مزاج کو اگر کوئی بائی کا نام فتح کر سکتا ہے تو یہ میرا نام مہین الدین اجمیری ہی ہو سکتا اور اگر آپ تھوڑا سا اور اپنے ذوق کو اونچا کرنے کی کوشش فرمائے تو ایک اور بات بھی سمجھ رہی ہے کہ مصطفی کریم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہمیں یہ بھی سمجھ دیا کہ ہندوستان کے مزاج کو قادری قادری فیض فتح نہیں کر سکتا ہندوستان کے مزاج کو نقش بندی فیض فتح نہیں کر سکتا ہندوستان کے مزاج کو اگر فتح کر سکتا ہے تو چشتی فیض فتح کر سکتا ہے توجہ ہے یا بس اس نکتے کو ذہنوں میں رکھئے گا چشتی فیض ہندوستان کے لیے جو تجویز کیا ہے میرے رسول نے خود تجویز کیا کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عظیمت سات والیم ہے اسلامیات جو پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس ہے اس میں ہیلپن بک کے طور پر امدادی کتاب کے طور پر اس کو رکھا بھی گیا ہے تاریخ دعوت و عظیمت یہ دیوبندیوں کے عالم سید ابول حسن علی ندوی کی لکھی ہوئی ہے سید ابول حسن علی ندوی صاحب نے تاریخ دعوت جو خصوصی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کے تین سبب ہیں انہوں نے تین کہے میں چوتھا بھی سات شامل کرتا ہوں پہلے ان کا بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اللہ نے چشتیوں کو جو سلطنت عطا کی طاقت عطا کی راج عطا کیا قبلہ سید فسیح الحسن شاہ صاحب اپنی جو بادشاہت اور حکومت ملی ہے یہ ہندو الولی کا فیضان ہے آپ نے اشارہ کیا ہے حضرات اسی وقت توجہ چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اول حسن علی ندبی نے کہا کہ ہندوستان کے اندر چشتیوں کو جو شان ملی مقام ملا اروج ملا مرتبہ ملا اس کے پیچھے تین وجہ تھی ایک تو یہ کہ چشتی جتنے بھی ہیں وہ اپنے اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں کوئی یہ بات تھوڑی سی چھینڑ لوں اندر اندر اللہ خزانے ڈالتا ہے اندر اللہ نعم سے ڈالتا ہے اندر اللہ مقامات عطا کرتا ہے ان کو چھپانا یا ان کا بیان کرنا ددوی صاحب نے کہا کہ چشتیوں کو اللہ نے ہندوستان کی اندر جو عروج عطا کیا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ سمندر کے سمندر روحانیت کے پی گئے لیکن زبان سے اظہار لگ میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت ایک محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مثال کا وقت قریب تھا حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالی کو آپ نے اپنا جانشین بنایا اور جانشین بناتے ہوئے تین نصیحتیں فرمائی تین وسیحتیں فرمائی تھی اطعام اطعام پہلی نصیحت یہ تھی اقفائ حال اور تیسری نصیحت تھی استقام مرشد دنیا سے جا رہا ہے اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہے اور فرما رہا ہے کامیابی کے تین اصول ہے جو آئے اسے کھان نہ کھلاتے رہ رہا ہے آپ کبھی ایران حضریوں کے لیے جائے حضرت با یزید مستمی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ جائے وہاں پتھر اس کی اوپر عبارت لکھی ہے کہ قیامت تک جو بھی میری قبر پہ آئے اسے کھان نہ کھلان نہ مذہب نہ پوچھے کھان کھلان نہ مذہب نہ پوچھے پیٹ کا مذہب کوئی نہیں ہوتا پیٹ کا مذہب کوئی نہیں ہوتا حضرات عزیوکار بات لمبی ہو جائے لیکن میں صرف اشارے دینے حضرت چراغ دہری نے کو حضرت محبوب الہی نے فرمایا تین اصول دیکھ جا رہا ہوں اطعام اطعام جو آئے لنگر جاری رکھ الحمدللہ یہ خوبصورتی اس ماحول میں ہم نے سنی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ کے گئے ہیں الحمدللہ اطعام اطعام کھانا کھلانا اور دوسرا اخفائے حال اللہ جتنی عزتیں دیتا جائے روحانی طور پر ان کو چھپائے اور استقامت پھر ڈٹ کے رہنا ڈٹ کے رہنا زمانہ کچھ بھی ہو جائے زمانہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اپنے ارادے پر اپنے عظم پر اپنے عقیدے پر اپنے مشن پر ڈٹ کے رہنا توجہ چاہتا ہوں آپ پیر بھائی ہیں پیر بھائی ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت جنید مغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہے میں ایک درخت کے نیچے بہت توجہ چاہوں گا زندگی بھر یہ نسخہ آپ کو کام دے گا درخت سے میں نے سوال کیا یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تو گرین بھی ہے سبزہ بھی ہے خوبصورتی بھی ہے دراز قد بھی ہے تو سایا بھی دیتا ہے تو پھول بھی برساتا ہے تو پھل بھی دیتا ہے اس کے باوجود زندگی میں کبھی کبھی وہ لمحے اور گھڑیاں آ جاتی ہیں کہ لوگ کلہاریاں لے کر اور لوگ آرے لے کر آ جاتے ہیں تجھے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں خوبصورتی بھی ہو سبزہ بھی ہو ہریالی بھی ہو چھاؤں بھی ہو پھل بھی ہو پھول کر دیا جائے درخت آنسو بھاننے لگا میں نے کہا میں نے کس نبز پہ ہاتھ رکھ دیا ہے میں نے کون سی بات کہہ دی ہے کہ تُو اتنا شدت سے رونے لگا ہے کہنے لگا حضور میرے اندر ایک عیب ہے بتاؤ میں آپ کو کہ نہیں بتاؤ درخت کہنے لگا جنیت بغدادی کو حضور میرے اندر ایک عیب ہے اس نے آپ نے پوچھا جلدی بتاؤ وہ کون سا عیب ہے وہ کون سی خامی ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگا خامی ہی ہے جب کبھی ہوا چلتی ہے میں کبھی ادھر ہو جاتا ہوں کبھی ادھر ہو جاتا ہوں کوئی سمجھ جا رہی ہے آپ کو یہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور ہواوں نے چلتے رہنا ہے آپ نے اپنے مرکز کو دیکھنا ہے آپ نے اپنے مرکز پر اپنی ناز کو اور اپنے دل کو گرا کے دیکھنا ہے حضرت عزیوکار اگر کامیابی چاہتے ہو اگر سرداری چاہتے ہو اگر حقیقی عزت و عظمت چاہتے ہو تو اس نسخے کو کبھی نہ بھولانا تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ہند الولی خاجہ موین الدین اجمری رحمت اللہ تعالی نے بات کہاں سے جناب کہاں کچھ ہے یہ اللہ ہم حضرت چلاق دہلی کی میں بات کر رہا تھا فرمایا تین اصول یاد رکھنا لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا اللہ جتنی نعمت بات نہیں عطا فرما دے ان کو چھپا کے رکھنا اور استقامت ڈٹ کے رہنا حضرت عزیوکار میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم نے ہندوستان کے لیے جس مزاج کو پسند فرمایا وہ مزاج چشتیا ہے اور اب حسن علی ندوی صاحب کی بات کر رہا تھا وہ کہنے لگے چشتیوں کو ہندوستان میں جو مقام ملا ہے اس کی تین وجہ ہیں ایک تو وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں دوسرا دوسرا وہ ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ 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 لوگوں کے ذاتی مسائل میں پوری ڈیوٹی کرتے ہیں اللہ اکبر یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میں اس کو خاجہ اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بہت توجہ چاہتا ہوں خاجہ اجمیری اجمیر میں موجود ہے اور آپ کے مرید حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی دلی میں موجود ہے آپ کے خلیفہ ہے شاہ شمس الدین التمش خاجہ قطب الدین بختیار کا کی کا مرید بھی ہے اور باقاعدہ خلیفہ بھی ہے بابا فرید الدین شکرگن کی گھر شاہ شمس الدین التمش بادشاہ کی بیدی بھی ہے یہ رشتے بھی ہے حضرت خاجہ اجمیری اجمیر میں موجود ہے بعض روایات میں ہے ایک اوڑی عورت حاضر ہوئی لیکن کوئی بھی ہو آگے بات ایک ہے انہوں نے کہا مشکل آگئی کوئی مسئیبت آگئی آپ نے فرمایا کیا انہوں نے کہا ہماری جگہ ہے اور وہ حکومت کے کارندوں نے چھین لی ہے حکومت کے کارندوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے خاجہ آج میری نے فرمایا اب کیا کیا جائے وہ غریب عورت کہنے لگی یا وہ کاشتکار وہ غریب کسان کہنے لگا آپ کرم کر دیجئے بادشاہ آپ کے مریدوں کا سمجھ آ رہی بادشاہ آپ کے مریدوں کا مرید ہے آپ حکوم دیجئے حکومتی لوگ میری جگہ واپس کر دیں آپ فرماتے ہیں بہت توجہ چاہوں گا اس نکتے کو ذہن میں رکھ نہ ہے خاجہ آج میری فرماتے ہیں اسی وقت میں نے اپنے دل کی طرف دھیان کیا تو میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ صدا آئی یہ آواز آئی کہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا اس اصلی طریقت ہے حضرات عزیو وقت حدیث قدسی مولانا رومی نے فرمایا ہے اس پہ لہ دے ہوئی ہے فنی اعتبار سے لیکن جملہ اپنے جگہ موجود ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو نا میں اس کے اندر رہتا ہوں خاجاج میری نے فرمایا جب مجھے یہ صدا آئی مجھے آواز آئی اب میں نے سوچا رکا نہیں لکھنا بندہ نہیں بھیجنا میں اس غریب کے ساتھ چل کر اجمیر سے دلی خود جاؤں گا میں دو ہزار ساتھ میں دلی سے اجمیر ڈائیو پہ گیا اور نو گھنٹے لگے اور آج سے آٹھ سو سال پہلے توجہ ہے یہ فرمایا میں اجمیر سے چل کر سواری کا انتظام بھی نہیں چل کر دلی جاؤں گا جب دلی پہنچے شمس الدین آل طمش نے کہا حضور آپ نے اتنی بندہ نوازی فرمائی اتنی کرم نوازی فرمائی آپ رکا بھیج دیتے بندہ بھیج یہ پیغام ہے صوفیوں کا یہ خانقہ کا پیغام ہے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے حضرات عزیوکار شاہ صاحب آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اور میرے رسول نے کیا فرمایا الدین النسیح دین تو سرا سر خیرخاہی کا نام ہے علماء جانتے ہیں دین پر بھی الف لام آگیا نسیح پہ بھی الف لام آگیا اب علم بیان علم بیدی علم بلاغت ان کی اصولوں کو سامنے رہ کے نتیجہ نکالی گئے نا دین النسیح مطلب یہ ہے دین 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 سرا سر خیرخاہی کا نام ہے یہی پیغام آپ کو سمجھاتے ہے عراض کی مجالس میں ایک دوسرے ایک دوسرے کہ کام آؤ تو ندوی صاحب نے کہا ایک تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہا یہ جملہ تھوڑا سا نازک ہے لیکن چونکہ بات حقیقت ہے سنانا ضروری ہے ندوی صاحب کہتے ہیں چشتیوں دور رکھا حضرات عزیوکار بہت توجہ میں اشارے کرنے ہیں آپ خود بہت سمجھ دار ہیں شاہ صاحب کی چونکہ بیانات چوبیس گھنٹے آپ سنتے ہیں آپ ذہنی طور پر بہت بیولپ ہیں آپ سمجھتے ہیں اور میں صاحب سے کہتا ہوں چونکی بات شاہ صاحب گھوڑ گئے کپور ازار نگری صاحب گھوڑ گئے تین چیزیں تو چشنیوں کو ملی چون چیز ان لہ دیں ہر چشنی بدر کو علم کے ان ساہر بہت اللہ 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 یہ جتنی آپ برکتیں دیکھ رہی ہے یہ جتنا آپ پیسان دیکھ رہے اس کے پیچھے شاہ صاحب کی میند بھی اللہ رب رزت نے ان کے سینے میں خزان کی تدار کا اس کا بھی سیزا ہے سیزا اللہ اللہ حضرت خاجہ میند میند حضرت خاجہ میند کی کو سے یہ باتا کرتے ہیں کہ اے حضور دو جہا ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کی غلامی پناس کرتے ہیں شاہ آپ کی مسادن سے عمالے گلوں میں جو آپ کی غلامی کا پٹا سجا ہے ہم یاد کرتے ہیں جس طرح آپ نے بزاب رحمت میں کھڑے ہو کر اللہ سے علم دین کی خطوط مانگی تھی ہم اپنے باقی ساری زندگی علم دین کی خطوط سے گزارے کی مخلوق کی خیرحہی مخلوق کی غمدرتی مخلوق سے بیار اور مخلوق میں آسانیہ تقسیم کرنے کا جذبہ اپنے وجود میں سجا کے رکھا ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابے اپنی طاقت کے مطابے اپنی قابلیت کے مطابے اللہ مخلوق سے محبت بھی کرے بھی ہم در بھی کرے فیضان اگر بلو بلو کو خدا سلام پر رکھے رسمت کے آستانہ آدھی 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 آدھ 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 ہر حوالے سے شاہ صاحب کے ساتھ ہیں یہاں شاہ صاحب کسی بھی اعتبار سے دین حق کی جنمت لیے ہمیں مکاریں گے انشاءاللہ آپ کے سینے ہمارا خون گرتا ہوا نظر آئے اللہ قریم حضرت وحروب الہی کے اس فرمان پر درخرم کائدہ چو کردین دکھا درخرم کائدہ چو کردین دکھا اسی رسل چاہت میں کردین کو حالو کرتا وہ جو ارامی لیلہ ہے اس میں وہ اگر دور اس طرح ہو درخرم کائدہ چو کردین دکھا یکدار محبت بی با کی اما کا عجاز میری میں یہی سبق دیا ہے یہی درست دیا ہے آپ پر باتے ہیں کہ جب اللہ نے میری ہاتھ کو مکمل روشن کر دیا تو میں نے کائنات کے ضررے ضررے کو دیکھا کائنات کے ضررے ضررے کو متعلیہ کیا تو نتیجہ یہ لکھنا اس ساری کائنات کے اندر برکی سارا بور موسیقی